کتار اندر کتار مسائل میں گھرے عوام کے لیے یوٹریلیٹی بلز کی ادائیگی بڑا مسئلہ بن گئی ہے لوگوں کی بڑی تعداد حکومت کے دو سو یونٹ مفت بچلی فراہمی کے وعدے کی تکمیل کی منتظر ہے پنجاب حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا اندیا دے دیا سوہیل کیسے رپورٹ کریں گے اگر رام آدمی سے عمومی مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو کمو بیش نوے فیصد افراد کی طرف سے یوٹریلیٹی بلز کے نرخوں میں انتہائی اضافے کو بڑا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے چند سال پہلے پانی کے جس بل کی ادائیگی تین سو روپے تک ہوتی تھی آج وہ چھبیس سو روپے تک جا پہنچی ہے گیس کے نرخوں میں صرف روہ مالی سال کے دوران تقریباً چھے سو تین تالیس ارب روپے کا بوجھ سارفین پر ڈالا جا چکا ہے اور یہی صورتحال بجلی بلوں کی بھی ہے اس صورتحال کے پیش نظر انتخابی مہم کے دوران مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یوٹریلیٹی بلوں میں رلیف دینے کے وعدے کیے گئے تھے ان وعدوں میں سے ایک مسلم لیگ نون کی طرف سے اقتدار میں آنے کے بعد دو سو یونٹ تک مفت بجلی فراہم کیے جانے کا وعدہ بھی تھا اور اب شہریوں کو اس وعدے کی تکمیل کا بیتابی سے انتظار ہے کہا تو یہی جاتا ہے کہ امید قدامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن فلحال شاید کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی ایک آس امید تو جا گی تھی کہ شاید دو سو یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کا وعدہ پورا ہو ہی جائے لیکن وعدہ تو کیا پورا ہوتا اس کے بعد سے مسلسل یوٹریلیٹی بلز کے نرخوں میں اضافے کا عمل جاری ہے جس نے شہریوں کو صحیح معنیوں میں خون کے آنسو رونے پر مجبور کر رکھا ہے کیمرمن زیشان زاہید کے ساتھ سویل کیسر دنیا نیو اسلاح